کیپلز فاتھی نے عاصف زرداری پر عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا کمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان اپنی سیاست کو بچانے کے لیے لڑائی چاہتے ہیں انہوں نے توجہ کو ہٹانے کے لیے الزامات لگائے نیر بخاری نے کہا کہ بیان واپس نہ لیا تو عمران خان کو لیگل نوٹس بھیجیں گے فرہت اللہ بابر نے الزام لگایا کہ عمران خان خود طالبان خان ہیں ان کے دہشتگردوں سے رابطے ہیں انہوں نے اپنے انفرمیشن کی بنیاد پر یہ باتیں کی ہیں تو وہ سامنے لائیں وہ انفرمیشن کیا ہے ان کے پاس ثبوت کیا ہے اور میں عدلیہ سے بھی گزارش کروں گا یہ کیا چاہتا ہے عمران خان بنیادی طور پر ایک لڑائی چاہتا ہے عمران خان نے جو کل الزام لگایا اور ان الزامات کے لیے جو پراپر فورم دے کبھی بھی نہیں گیا اور نہ ہی ان الزامات کو انہوں نے ثابت کیا بلکہ اس کی زبان میں یہ ہے کہ وہ جی یو ٹرن لیتا رہا اور میں تو کہتا ہوں وہ یو ٹرن نہیں لیتا وہ سمر سوٹ لیتا ہے عمران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو ویڈراؤ کریں اور اگر وہ ویڈراؤ نہیں کرتا تو پیپلز پارٹی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس کے خلاف سیول اور کرمیل پروسیڈنگز جو فورمز ہیں جو عدالت ہیں اس پر وہ لے کے جائے گی عمران خان خود طالبان خان ہے اور ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ جو اپسرج ہے میلٹنسی میں یہ اس لیے ہے کہ جو معاہدہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا اس معاہدے پر عمل درامت نہیں ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب کی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے